موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہم بات کرتے ہیں اکثر کہ جس طرح صورتحال جا رہی ہے ایک دم بہنگم صورتحال ہوتی ہے اور نفس نفسی کا دور ہے مگر اس حوالے سے ادم برداست کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادم برداست کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اہتہ یہ ایک واقعہ ریپورٹ ہوا ہے پلستانی جوہر کے قریب یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ملیر کینٹ تھانی کی حدود میں جہاں پر معمولی بچوں کی لڑائی کی وجہ سے جو یوسی چیئرمن ہے ان کی جان چلی گئی گولیاں چلے گئیں اسلحہ کا جو ہے وہ آزدانہ طور پر استعمال ہوا یہ پورا واقعہ ہے کیا ہوا کیسے تقلیف دے سٹوری ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ریپورٹر کے ٹوٹی ون نیوز کے عاطف رضا سے عاطف صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ابھی آپ کے پاس اپڈیٹڈ اسلام علیکم علی بہت شکریہ علی ایکزیکلی یہ جو اپنے بات کی نا ادم برداشت کی یہ بھی بلکل ایسا ہی واقعہ ہے کہ بچوں کی لڑائی ہوئی تھی گولستانی جوہر بٹائی کانونی ہے یہاں پر اس میں بڑے کوت پڑے بڑے کوتیں ان کے درمیان جمعوں کا استعمال ہوا اور پھر اس دوران اسلام بھی باہر میں کاریا گیا علی یہاں پر بات یہ ہے اسلام کی جو موجود کی جو ہے جو دونوں گروپوں کے پاس کی گروپ کہلیں برادری کہلیں بیسی کہلیں یہ بچیاں مولے کے لڑے تھے لیکن تھوڑے دور پر اس لڑائی نے برادری کی لڑائی کا رنگ لے گیا تھا اب برادری کی لڑائی کے اندر ہو گیا کہ اب کون سی برادری اوپر رہے گی جس کے نتیجے میں حصہ نکلا اور اس لڑے کا ازازہ نہ استعمال ہوا اس میں آڑ بندے زخمی ہوئے پاکستان پیپلس پارٹی کے یوسی چیرمین سمیت جس میں وہ دورانے علاج ایکسپائر ہو گئے اور سات لوگ ابھی بھی جائیں وہ زیر علاج ہیں اسپتال میں اچھا علی اس میں یہ اس طرح کا کراچی میں پہلا واقعہ نہیں ہے یہ اس سے کچھ دنوں قبل قائدہ باب کے علاقے میں بھی ہوا تھا جہاں بچوں کی رڑائی میں بڑے خود گئے اور اس کے بعد نہ صرف اصلے کا ازازہ نہ استعمال ہوا بلکہ جدید اصلہ اس میں استعمال کیا گیا ہے اگر ہم تھوڑا سا کراچی کے دیمنشن کی طرف دیکھیں نا تو کراچی میں سے سارے آوٹ سکیٹ ایریاز خاص طور پر جو پہلے کچھی عبادی تھی جو کچھ عرصے کے دورانی سے ہے بہت تیزی سے بڑے اور کچھ مکانات پکے ہو گئے جہاں پہ نہ صرف دوسرے شہروں سے بلکہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آئے اپنی برادریوں کے ساتھ اور آکے یہاں پہ پکاتہ سیٹ ہو گئے اب ان کی جو مزید مثال ہے وہ یہی پر پروان چڑھ رہی ہے ان میں اس طرح کی چیزیں زیادہ دشتی جا رہی ہیں برادری کا جھگلہ اور اپنی ادم برداد کی معاملات ہیں بچہ ہاتھ پہ ہے میرے خیال سے انتہائی تکلیف تھے بتایا گیا ہے کہ دو بچے تھے مرنے والے سابر مکسی کے بلکہ ایسا ہی ہے لی یہ بچوں کے درمیان کی لڑای ہوئی تھی اس میں ایک طرف کہتے ہیں مکسی برادری تھی اور دوسری طرف سنجرانی برادری کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کے درمیان جھگڑا ہوئا بسکر یہ برادریوں کو جھگڑا نہیں تھا لی یہ بچوں کو جھگڑا تھا اس کو برادری کے رنگ دے بچوں کے کیا جھگڑے ہوں گے آتے معمولی بات ہوتی ہے یہ بچوں کے جھگڑوں میں اتنی شدت بڑے کیوں نہیں لے کر آپ آتے دیکھیں ایک بڑا سوال ہے اور اصلے چلانے تک کی نوپت پہنچ جاتی ہے عاطف علی بلکل آپ کی بات ایسی بلکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہوں نہیں بڑوں کو بھی بہت زیادہ خیال کرنے سے یہ لیکن علی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے کہ آیا ان کے پاس یہاں پر کتنا اصلہ ہے کیسے ہے کونسی برادری کتنا اصلہ کیری کرتی ہے ان سب چیزوں کو ریکارڈ ہونا چاہیے ہمارے یہاں بدقسمتی سے پونیس یا اس کی جو جو کہتے نہیں ناجائز سپیشل پارٹیز ہیں ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کون گھڑکا بیچ رہے ہیں بلکل کس کے پاس منشیات ہیں کس کے پاس کیا معاملات ہیں وہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں لیکن جو کام ان کے جاننے والے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اس نے آکھے بندر کے بیٹے میں علی میں آپ کو تھوڑا سا ٹاپک سٹ کی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ علی اس وقت سپیشل پارٹی کا میں نے ذکر کیا یہ اس وقت خود اتنی بڑی ناصور بن چکی ہمارے معاشرے کے لئے کیونکہ اس میں زیادہ تر جرائن پیشہ لوگوں کو جو ہے نا جو ہے وہ زیادہ انٹرفیر ہے جو کہ پولیس کے ساتھ بڑا انفلینس ہے ابھی دو دن پہلے ایک دلہ ایس کے ایک زفر اور ڈکیت کی ویڈیو وائرل ہوئی جو سپیشل پارٹی چلا رہا ہے وہ پولیس موبائل کو استعمال کر رہا ہے نہ صرف اس پولیس موبائل استعمال کر رہا ہے اس کے اندر جو موڈی کاملے اس کو کمانڈ بھی کر رہا ہے اس شیف کے خلاف اتنے مقدمات درج ہیں اسی طرح ابھی کل ایک اہلکار کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ شکایت کر رہا ہے جو میں گدکا ماتوے کے خلاف کروائی کرتا ہوں تو تھانے کے ہیڈ مورور اور ایسے جو میرے اگنس آئی آئی آر بنوا دیتے ہیں اور وہ مجھے ہی غلط تابع کروا دیتے ہیں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس شہر کے اندر جو لائسنس والا اسلحہ ہے رکھنے والا ان کے لیے تو ہے ہی معاملات مگر جو سٹریٹ کرمنلز ہیں اور جرائن تیشہ لوگ ہیں ان کے لیے اتنا آسان ہے غیر قانونی اسلے کی فرامی کہ جیسے آپ آن لائن کوئی برگر یا پیزا مانگاتے ہو علی آن لائن برگر اور پیزا میں پھر بھی آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں اس میں آپ کی اگریسیف ہوتی ہے اس میں آپ کی ایک آئیڈیا ہونی چاہیے آپ کا اگریسیف فون نمبر ہونا چاہیے یہ تو اسلے کی ترتیب اس سے بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں پریویسی کا بڑا خیال کیا جاتا ہے آن لائن برگر چیزیں تو پھر بھی آپ کو پتہ رہے کہ کس ایڈریس پہ پہنچا نہیں اس کی اگریسیف جنریٹ ہوتی ہے لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہی علی بھائی صرف اپنے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کتنے ملزمان گرفتار ہیں نہیں تو سب سے آسان طریقہ پھر عاطف رضا ہم یہ کہنے پہ ہاتھ بجانب ہوں گے نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مجھے ایزیلی سٹریٹ کرائم سٹریٹ کرمینل یا جرائم پیش آدمی کو پتہ ہوگا کہ اسلحہ لے کر آجاؤ گھولیاں لے کر آجاؤ اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو وارداتے بھی ہوں گی اتنی آرام تھے خالی ہو رہی ہے ابھی کراچی میں صرف بچاس دنوں کے درائم پیش آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عاطف رضا ہمارے نمائنے موجود تھے ہم کوشش کر رہے تھے کہ صورتحال کا بات کر سکے اور اس کے اوپر بات کر رہے تھے ناظرین اپنے میز بانے رضا کو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکبان